بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم اور امہ ہوا کو جنت سے نکالنے کے بارے میں بہت سی کہانیاں مجود ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ان روایت پر یقین کریں جو کہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ کے دشمن ابلیس نے اپنے آپ کو زمین کے جانوروں پر پیش کیا کہ وہ اس کو اٹھا لیں یہاں تاکہ وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور آدم سے بات کرے ہر جانور نے اسے انکار کیا یہاں تاکہ اس نے سانپ سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں تجھے اولاد آدم سے بچاؤں گا بلا شبہ تو میری ذمہ داری میں ہے اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے تو سانپ نے اسے اپنی دونوں کیچلیوں میں اٹھا لیا حتیٰ کہ اس کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو گیا سانپ نے شیطان کے موں سے بات کی اور شیطان نے کپڑے پینے ہوئے تھے اپنی چار ٹانگوں پر چلتا پھرتا تھا اللہ تعالی نے اس کو ننگا کر دیا اور اس کو اپنے پیڑ کے بل چلنے پر مجبور کر دیا شیطان کی مدد کرنے والوں میں سے سب سے پہلا جانور سانپ ہے جس نے اس کی مدد کی حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ جس درہکت سے اللہ تعالی نے حضرت آدم اور اس کی بیوی کو منع فرمایا تھا وہ گندم کا دانہ تھا جب انہوں نے وہ دانہ کھایا تو ان کا لباس جو شرمگاہوں پر مجود تھا وہ اتر گیا تھا اور شرم کی وجہ سے انجیر کے پتے ایک دوسرے پر لفتانے لگے جنت کے درہکتوں میں سے ایک درہکت نے سر پکڑ کر پوچھا کہ کیا تو مجھ سے باغ رہا ہے انہوں نے کہا نہیں لیکن میں اے رب آپ سے شرم کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تجھے جنت عطا نہیں کی تھی اور اس درہکت کے علاوہ سب درہکت حلال نہیں کیے تھے آدم نے کہا اے میرے رب کیوں نہیں لیکن تیری عزت کی قسم میں نے گمان نہیں کیا اس بات کا کوئی شخص آپ کی ذات کے ساتھ جوٹھی قسم کھائے اللہ تعالی نے فرمایا میری عزت کی قسم میں تجھ کو ضرور زمین پر اتاروں گا پھر تو سکت زندگی گزارے گا پھر دونوں جنت سے اتارے گئے حالانکہ وہ جنت میں جو چاہتے تھے وہ کھاتے تھے اب وہ بے لذیذ کھانا کھانے لگے اب اس نے لوہے کی کارگری کا جان لیا اور ان کو کاشت کا حکم دیا گیا انہوں نے کاشت کی اور بیج ڈالا اور پانی پلایا یہاں تاکہ وہ پکر تیار ہو گیا پھر اس کو کٹا پھر اس کو پیس کر اور اس کا آٹا گوند کر اس کی روٹی پکائی پھر اس کو کھایا اللہ تعالی نے پیغام پہنچانا تھا جو پہنچایا حضرت آدم جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو اتنا روئے کہ کوئی اتنا نہیں رویا کہ حضرت دعود کا اپنی غلطی پر رونے کو اور حضرت یکوب کے اپنے بیٹے کی جدائی پر رونے کو اور حضرت آدم کے بیٹے کا اپنے بائی پر رونے کو جب اس نے اس کو قتل کیا زمین والوں کے رونے کو ایک ترازو پر رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت آدم کے رونے کو رکھا جائے تو تب بھی حضرت آدم کے رونے کے برابر نہیں رکھا جا سکتا اگر آپ کو ہماری وڈیو اشیل لگیا ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں موسیقی